جہنمیوں کا ایک وصف اللہ نے قرآن میں بتایا کہ جہنمیوں کی ایک عادت کیا ہے لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِيهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِيهَا وَلَهُمْ مَازَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِيهَا أُولَئِكَ كَالْأَنعَامِ بَلْهُمْ أَضَل أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ یہ جہنمی جو ہے نا ان کے دل تو ہیں پر سمجھ کوئی نہیں دل ہے سمجھ کوئی نہیں دنیا کی سمجھ ہے پیسے کی سمجھ ہے کاروبار کی سمجھ ہے دین کی سمجھ کوئی نہیں آخرت کی سمجھ کوئی نہیں يَعْلَمُونَ زَایِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَتِهُمْ غَافِلُونَ اللہ برمارے کہ دنیا کی بڑی عرق و علم ہے اور آخرت کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تو جہنمیوں کی غصب بتایا کہ ان کا دل ہے پر سمجھ کوئی نہیں دین کی سمجھ نہیں قرآن کی سمجھ نہیں عمال کی کوئی سمجھ نہیں گناہ وقتیں نقصانیں کوئی پتہ نہیں نیکی کا کیا فائدہ ہے اس کا کوئی پتہ نہیں وَلَهُمْ عَيُّنُ لَا يُبْصِرُونَ بِعَا ان کی آنکھیں تو ہیں پر یہ عبرت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے عبرت نہیں حاصل کرتے وَلَهُمْ عَذَانُ اللَّهِ اسْمَعُونَ بِعَا ان کے کان تو ہیں پر یہ حق بات کو توجہ سے سنتے نہیں حق بات کو خیر کی بات کو اچھی بات کو قرآن حدیث کی بات کو توجہ سے سنتے نہیں عمل کی نیت سے سنتے نہیں عمل کی نیت سے سنتے نہیں یہ ایک بیان ہے ہفتے میں عوام کے لیے جمعہ کا اکثریت کا بات ہی ہے اکثریت کا بات ہی ہے جو جمعہ پڑھتی جب بیان کیا اور ہو یہ اکثریت کس چیز کے انظار کر رہی ہوتی بیان شروع ہونے کا کہ ختم ہونے کا کم جانا ہے مسئلہ جب ہاں حق بات سننے کے لیے تیار نہیں اولائی کا کل انامی بلہم اضل جو دین کس چیز کو سمجھ نہیں جو جن کی نگاہ ہے عبرت والی نہیں جو حق بات کو توجہ سے سنتے نہیں اللہ فرمارا ہے یہ جانور ہیں جانور ہیں جانور ہیں نہیں نہیں جانوروں سے بھی بتر ہے جانور تو مکلف ہی نہیں تھا اس کیلئے کوئی جنت جہنم نہیں ہے یہ تو مکلف تھا اور پھر بھی اس نے بات کو نہ سمجھا اولائی کا ہم الگافلون یہ جہنمی کون غافل اللہ سے غافل آخر سے غافل موت سے غافل عمال سے غافل قرآن سے غافل ذکر سے غافل دعا سے غافل یہ غفلت والی زندگی گزار رہا ہے تو اس وبا کے ذریعے اللہ چاہتے ہیں بندہ غفلت سے نکلے غفلت غفلت سے